ہمارے چینل ایجو اوفیشل کو سبسکرائب کریں اور نئی اپڈیٹس کیلئے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیں خیز خان اور اس کے بعد تیمور یہ چار دنیا میں بڑے بادشاہ گزر ہیں جن کی حکومت کی وسط بہت بڑی تھی بہت پہلے اشوک بھی گزرا ہے لیکن وہ تاریخ میں اتنا محفوظ نہیں ہے ان چاروں کی تاریخ محفوظ ہے انیس سو چوہتر میں چار سو سولہ ہجری انیس سو چوہتر کوئی ایک ہزار سال کے قریب گزر چکا ہے غزنے میں زلزل آیا تو اس کی قبر بیٹھ گئی تو اس وقت ظاہر شاہ مرہوم کی حکومت تھی تو انہوں نے کہا اب ایک قبر کو دوبارہ بناو تو جب قبر کو کھولا گیا تاکہ دوبارہ بنایا جائے تو آپ حیران ہوں گے اس کا کفن بھی میلہ نہیں ہوا تھا اور اس کا جسم صحیح سلامت پڑا تھا کوئی مسجد کا امام نہیں تھا کسی خانکہ کا پیر نہیں تھا کسی مدرسے کا وہ مفسر محدث شیخ الحدیث نہیں تھا کسی کونے میں بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا نہیں تھا دنیا کے چار بڑے بادشاہوں میں ایک بادشاہ گزرائے اور حکومت کتن کی تیتیس سال تیتیس برس کی حکومت کر کے ہزار سال کے بعد قبر پھٹی تو اس کا جسم ایسے تھا جیسے ابھی کوئی قبر میں رکھ کر گیا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ دنیا کی ترقی آدمی کو آخرت کی کامیابی سے نہیں روکتی اپنا غلط استعمال انسان کو آخرت میں بھی ناکام کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں بھی اسے زلیل کرتا ہے اور اپنے جسم کا صحیح استعمال وہ دنیا میں بھی اس کو اللہ کی رضا دیتا ہے اور آخرت میں بھی کامیابی کا جھنڈا اس کے ہاتھ میں پکڑاتا ہے تو اللہ تعالی نے کامیابی ناکامی کا معیار جو قرآن میں بتایا ہے وہ بلکل مختلف ہے جو ہم سمجھے ہیں وہ بلکل مختلف ہے اللہ تعالی نے فرمایا اب کامیاب ہونے کے لئے ایک ہی راستہ ہے وہ اسلام ہے جو اسلام کے علاوہ کسی بھی راستے پر چل کر آیا تو اللہ سے قبول نہیں فرمائے تو بھائیو اللہ نے ہم پر کرم کیا کہ ہم ایمان والے ہیں اسلام والے ہیں ہماری بدقسمتی کہ ہمیں نادان علماء نے نادان نادان کی شرط لگا رہا ہوں ہر شعبے میں نادان لوگ ہوتے ہیں دفتروں میں رشوت لینے والے نادان لوگ ہیں ہیرہ پھیری کرنے والے بازار میں نادان لوگ ہیں ملاوٹ کرنے والے منڈی میں نادان لوگ ہیں چوری کرنے والے ڈاکہ ڈالنے والے اڈے چلانے والے یہ نادان لوگ ہیں تو انسان بگڑا ہوا ہے تو ممبر پر بیٹھنے والے بھی کچھ نادان ہیں اور کچھ سمجھدار ہیں تو نادان لوگوں نے جب ممبر پر بیٹھے انہوں نے ہمیں فرقوں میں بانٹ دیا اور اتنی نفرت پیدا کر دی کہ اے کافر اے کافر اے کافر اے کافر اے دنال تو اسی مصافہ فے کیتا تھے توڑا نکاٹ اٹھ جائے گا ایسے اُلُو اور ایسے عقل کے پیدل لوگ وہ موجود ہیں انہوں نے ہمیں توڑ کے رکھ دیا اور مسلم کی بجائے کسی پر دیوبندی کا لیبل کسی پر بریلوی کا لیبل کسی پر شیعہ کا لیبل کسی پر اہلِ حدیث کا لیبل لکھا لیبل بنا کے انہوں نے ہمیں ٹوٹے ٹوٹے کر دیا جو اسلام کے علاوہ کسی چیز کو اختیار کرے گا لگے گا مردود ہے اسلام کیا ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی مبارک زندگی یا ابا سفیان جیتکم بکرامت دنیا والآخرة ابو سفیان میں تمہارے پاس دنیا اور آخرت کی عزت لے کر آیا ہوں وَجَعَلَ الظُّلَّ وَالصَّغَارَ لِمَنْ خَالَ فَأَمَرِ جو میرے اس راستے سے ہٹے گا اللہ اسے زلیل کر لے یہ بھی میرے نبی کی حدیث ہے اور میرے نبی کی زندگی اور میرے نبی کا اسلام تھوڑے سے وقت میں آپ کو سارا بتا دیتا سارا مختصر اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اخلاق پر یہ بیلڈنگ مسجد ہو یا مندر ہو یا گھر ہو یا گردوارہ ہو یا گرجہ ہو ہوتل ہو ہسپیٹل ہو بنیات سے شروع ہوتا ہے اور چھت پہ جا کے مکمل ہوتا ہے سویل صاحب نے اس وقت بولایا جب چھت مکمل ہوگی چھت نہ ہو تو نہ گھر میں بیٹھا جا سکتا ہے نہ مسجد میں نہ دفتر میں نہ ہسپیٹل میں تو میرے نبی نے ایک دو حدیثیں سناتا ہوں جس سے پورے اسلام کی تصویر سامنے آ جائے گی اب نے فرمایا بنی الاسلام والا خمسن اسلام کی بنیاد اے آگئی بنیاد امارت سے تشبیح دی ہے امارت سے اسلام کی بنیاد ہے پانچ چیزیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی پانچ وقت کی نماز اور ایک مہینے کا روزہ جو ابھی انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے اور زکاة چوتھا مالداروں کے لئے اور حج پانچ وقت مالداروں کے لئے حج اور زکاة میں اللہ تعالی نے تھوڑا سا فرق کر لیا کہ جس کے پاس پیسہ فالتو ایک سال پڑا رہے تو زکاة دے ڈائی پرسنٹ اور جس کے وہ اللہ نے دولت دی ہے صحت بھی دی ہے تو وہ جا کے میرے گھر کا حج کرے زندگی میں صرف ایک دفعہ اسلام کی بنیاد میں پانچ پتھر پلر بنائے گئے ہیں کلمہ نماز روزہ زکاة اور حج یہ تو بنیاد ہو گئی بنیاد کو ڈال دے تو وہ یہ نہیں کہتا جی آئے میرا گھریں کہتا جی یہ گھر بن رہا ہے بنیادیں پڑی ہوں کوئی نہیں کہتا یہ مسجد ہے کہتا جی یہ مسجد بن رہی ہے کوئی نہیں کہتا جی یہ میرا دفتر کہتا جی دفتر بن رہا ہے یہ ہسپیٹل بن رہا ہے یہ مندر بن رہا ہے یہ گرجہ بن رہا ہے یہ گردوارہ بن رہا ہے کوئی اس کو کوئی نام نہیں دیتا جب تک چھت نہ پڑ جائے تو ہمارے پاس جو اس وقت اسلام ہے وہ بنیادی اسلام ہے صرف نمازی روزہ زکاة حج وہ بے جان ہے چونکہ چھت کوئی نہیں ہے لیکن یہ بھی آخرت کے ہمیشہ کے عذاب سے بچانے والا ہے اب چھت پہ جا کے چیز مکمل ہوتی ہے تو اسلام کی چھت کیا ہے جہاں جا کے اسلام مکمل ہو جائے تو میرے نبی کی دوسری حدیث اس کے ساتھ جوڑ لو آپ نے فرمایا میں دنیا میں اس لیے آیا ہوں کہ تمہارے اخلاق کی چھت بناتا ہوں تمہارے اخلاق مکمل کر دوں تو میں دو لفظوں سے یہ بات کر رہا ہوں ایک بنیاد پہلی حدیث میں ایک اتمیما دوسری حدیث میں کہ اسلام شروع ہوتا ہے عبادت سے اور مکمل ہوتا ہے اتمیما اتمیما ہوتا ہے پوری طرح مکمل کرنا اور اچھی طرح مکمل کرنا جیسے اس میں اب کالین بھی بچ گیا ہے اور چھت بھی پڑ گئی ہے اور باقی چیزیں بھی آگئی اس کو کہتے ہیں اتمیما چھت پڑ جائے لائٹے نہ لگی ہوں فرش نہ بنا ہو اور کالین نہ بچھو تو اتمیما کا لفظ نہیں بولا جائے تو میرے محبوب نے فرمایا کہ میں تمہارے اخلاق کو پوری طرح مکمل کرنے کے لئے آیا ہوں اور ادھر فرمایا اسلام کی بنیاد پانچ چیزیں ہیں تو بھائیو میرے نبی کا دین میرے اللہ کا اطوارہ ہوا اسلام مختصر دو حدیثوں میں ہے ایک کلمہ نماز روزہ حج زکاة اور ایک اچھے اخلاق موسیقی موسیقی